حضور المجادلہ کے اندر اتنا عدب سکھایا یا ایوہ اللہزین آمنو اذا ناجیتم الرسول فقدمو بین یدی نجواکم صدقا اے ایمان والو جب میرے نبی علیہ السلام سے بات کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے نہ آ جایا کرو پہلے گھر جاؤ پھر صدقہ لو پھر فقیر ڈھونڈو پھر خیرات کرو پھر میرے نبی کی چوپٹ پہ آو تمہیں پتا چلے کس بارگاہ میں جا رہے ہیں جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے حضور سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے صدقہ کرو یہ آیتِ غریبہ نازل ہوئی حضرت تیلی المتضا نے کچھ صدقہ کیا اور حضور کے خدمت میں آئے اور دس مسائل پوچھے فوراً حکم منصور کر دیا گیا حکم منصور کیوں کیا گیا صحابہ غریب ہیں تو غریب لوگ تو پھر حضور سے کوئی بات نہیں پوچھ سکے گے وہ تو حضور سے سرگوشی نہیں کر سکے گے تو صحابہ کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے اس آیتِ قریمہ کا وجوب اٹھا لیا گیا اس کو منصور کر دیا گیا مجھے آپ یہ بتائیں سادہ سا سوال ہے کیا اللہ کو آیتِ قریمہ کے نازل کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ صحابہ غریب ہیں یا اللہ کو پہلے ہی پتا تھا تو پھر اللہ کو جب پہلے ہی پتا تھا تو پھر حکم نازلی کیوں کیا تو اس سے ایک شعور دینا مقصود تھا کہ تمہاری غربت کا لحاظ رکھتے ہوئے حکم واپس لے رہے ہیں ورنہ میرے محبوب کی عبرو کا تقاضہ یہ ہے کہ پہلے صدقہ کیا کرتا پھر میرے محبوب کی چوکھٹ پیائے کرتا تو یہ بتائیے کتنی حساس اور کتنی نازل کبارگاہ ہے اور پھر آگے اشار ہم اسی صورت میں اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرو اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی عمل ضائع کرنوں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا یہ کتنی سخت مار ہے کارت ہو جائیں گے سب کچھ لٹ جائے گا اور تمہارے نامہ اعمال زیرو ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا تم کہو گے ایک آنٹ میں بڑے پیسے ہیں آنٹ بھرا پڑا ہے لیکن لٹ جاؤ گے اگر تمہارا لہجہ بھی بلند ہو گیا امام مالک نے اللہ اکبر چالیس سال تک حضور کے روزہ نور کے پاس بیٹھ کے درس سے حدیث دیا ہے اور چالیس سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کے کتاب کے ورک کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہوئی ہیں یہ محبت والوں کا اندازہ زدگی ہے حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں میں مسئلہ نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا کسی نے مجھے کنکر مارا اور جب کنکر مارا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ تو میں نے اٹھ کے ان کے پاس جا کے حاضری دیا اور میں نے کہا آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے تو وہ فیرنے لگے وہ فلاں دو آدمی جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤں تو میں ان کو بلا کے لے گیا حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا تم بلند آواز سے بول رہے ہو جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے تو یہ اتنی ناظروں کو اتنی حساس بارگاہ ہے اللہ میں اقبال علیہ رحمہ تو کہا کرتے تھے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے میں تو اس کے بھی گوارہ نہیں کرتا وہ شاعروں کا ایک مزاج ہوتا ہے تو کوئی بندہ گیا ایران تو واپس آیا تو اقبال سے ملا تو فارسی زبان تو بڑی مٹھی ہے تو وہ کہتے ہیں فارسی شکر فارسی شکر کی طرح مٹھی ہے تو وہ باتوں باتوں میں اس نے علام اقبال سے کہا کہ فارسی تو پھر فارسی ہے عربی تو اونٹوں کی زبان ہے تو اقبال جو بڑی محبت سے باتیں سن رہے تھے اور عدب پہ گفتگو کر رہے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے رنگ سرخ ہو گیا کہاں نکل جائے ہاں سے تو میرے رسول کی زبان کو اونٹوں کی زبان کہہ رہے ہیں تو یہ غیرت عشق رسول ہوتے ہیں یعنی اتنی بات بھی اہل محبت کے لیے گرہ ہوتی ہے اور عقیدتوں کے رشتے کتنے نازک اور کتنے حساس ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ انتہائی حساس ہے اور انتہائی نازک رشتہ ہے اور اسے رشتے کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کے نام پر حضور کے محبت پر حضور کی الفت پر اور حضور علیہ السلام کی یادوں میں اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو گزار دینے کی توفیق نصیر فرمائے اقبال نے تو جو ہے وہ اپنی ساری زندگی کا خلاصہ ان دو لفظوں میں نے چوڑ دیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں ایسے منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے حضور سے وفا تو ہے پھر لوگوں نے آنکھوں کے پتلیوں پر انہیں رکھا ہے اور عزتوں کی مصندوں پر بٹھایا ہے اور تقریم و عزاز انہیں وہ نصیب ہوا کہ ہفت اقلین کا شہن شاہ بھی وہ عزت نہیں پاسکا جو ایک گم نام سپاہی پا لیتا ہے تو یہ عزتوں کی میراج ہے جو حضور کے نام سے نصیب ہوتی ہے وہ آخر ادا ہے موسیقی